انسان کی موت کس طرح ہوتی ہے روح کو انسان کے جسم سے جب الگ کیا جاتا ہے تب انسان کی وفات ہوتی ہے تب انسان کی موت ہوتی ہے اب یہ روح کیا چیز ہے روح کسے کہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس تعلق سے ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ روح کا انسانی عقل ادراک نہیں کر سکتی روح کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو فرمایا گیا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قدیل کافروں نے اور یہودیوں نے کافروں سے کہا کافروں سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چار چیزوں کے بارے میں سوال کرے ان میں سے ایک چیز کا تعلق روح سے تھا تو کافروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چار چیزوں سے متعلق پوچھا اور دریافت کیا اصحاب قہف سے متعلق پوچھا اللہ رب العالمین نے پوری صورت نازل فرمائی اور اس میں اصحاب قہف کا قصہ اصحاب قہف کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا اس کے علاوہ کافروں نے پوچھا دلقرنین کے بارے میں تو دلقرنین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتیں نازل فرمائی اس کے علاوہ کافروں نے پوچھا باغ والوں کے بارے میں تو باغ والے کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتیں نازل فرمائی جب کافروں نے پوچھا روح کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علماتہ کیا گیا ہے آج بھی سائنٹسٹ روح کی ماہیت کا اور روح کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے کہ روح کیا چیز ہے روح سالڈ ہے روح ٹھوس ہے یا کہ ماہ ہے پانی ہے گیس ہے کیا چیز ہے آج بھی سائنٹسٹ اس کا ادراک نہیں کر سکے تو میرے بھائیو روح کیا چیز ہے اللہ رب العالمین ہی اس کے تعلق سے بہتر جانتا ہے لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ روح انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے جب یہ روح انسان کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو انسان کی وفات ہو جاتی ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے روح کو انسانی جسم سے کس طرح نکالا جاتا ہے اور کس طرح الگ کیا جاتا ہے میرے بھائیو احادیس کے اندر بیان کیا گیا مومن کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا اور اس کے علاوہ کافر کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا میرے بھائیو ہمارا آپ یہ بات جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں فرشتیں مختلف ہیں اور مختلف ان کی قسمیں ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے جو موت کو جو روح کو انسان کے جسم سے نکالتا ہے موت کا فرشتہ جس کو کہا جاتا ہے اس کے معاملین بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم سے روح کے نکالنے میں اس ملک الموت کی مدد کرتے ہیں اور اس کی عیانت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں مومن کی سلسلے میں حادیث میں بیان فرمایا گیا کہ مومن کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اور فرمایا کہ اس طرح مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے گویا کہ ایک قطرہ برتن سے ٹپک رہا ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مومن کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن کافر کے بارے میں احادیس کے اندر فرمایا گیا فرمایا اللہ کی نبی علیہ السلام نے کہ یہ ملک الموت جب کافر کے بدن سے اور اس کے جسم سے روح کو نکالتا ہے تو وہ اس کو کھیچتا ہے گویا کہ وہ گیلے کپاس سے کارٹو کو نکال رہا ہے مفہوم کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ جب کافر کے بدن سے اور کافر کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت ساری تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں تو یہ میرے بھائیو احادیس کے اندر بیان کیا گیا کہ مومن کی روح کو کس طرح اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ کافر کی روح کو کس طرح اس کے جسم سے اور اس کے بدن سے نکالا جاتا ہے